مدو سلام تیتے اوچے عباد رحمان الرحیم صلوات وَكُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْ لِي مِلْ لَدُنْكَا وَسُلْطَانًا نَصِیرًا وَسَلَوَا احباب اہلِ بیت حاضرینِ مجلس بزرگان شورا فائلہ کا ساداتِ اعظام میرے صد قابل احترام سنشیہ صاحبان چالی سال میرے پیغمبر اعلانِ نبوت پہلے مکج گزارے اور اس چالی سالہ خموش زندگی جو میرے پیغمبر نے کفار و مشرقین تو صدوایا ہے صادق ہی میں یا امین ہی میں سنشیہ دے مجمج کھلو کے مستقاد ہی بات کر کے داد لینی بہت سوکی ہے کافر اور مشرق دے شہرچ چپ کر کے صادق اور امین منوانا بہت ہوگا بہت مرمانی جو جلسے دی مجلسے اترائے جماعت دیوسانی ہیں جگہ جگہ ڈیوٹیاں نے ہر پڑھنالی دی مجبوری ہے سوال ہے میرا میرے سنی بھائی توالے دیکھ کیوں چالی سال عزت کر آکے اکتالی سال پتھر کیوں لگے میرے مستقی جتھے کافر عزت اترام کر دیان اتھے جادوگر کیوں آنکھ آئی جتھے سجدہ سلام آئی اتھے پھر کورا کر کر کیوں ستے آئی یک دم مکہ پورا خلاف کیوں میرے مستقی وہ یہاں سبب بنے ہیں وہ میں جناب تک پہنچا رہا ہوں کیا سبب ہے میرے مستقی میرے پیغمبر نو مشرق من رہے لیں میرے پیغمبر نا لی نہ دی کوئی دشمنی نہیں سرکار نا دشمن دی اتدا کفار و مشرقین دی اس دن ہوئی ہے جس دن میرے مستقی ترائے سو سٹھ نو جھوٹا کے ایک لیو پرچار کی تے قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو میرے مستقی دشمنی دی وجہ ذات مستقی نہیں ذات خدا ہے یا میں اور قریب تو کر کیا کھا تو ظہور جملہ بند ہے کہ مکہ دے بندین دا ویر محمد نا لیں اللہ نا لے اے حسین دے نانے دا کمالے جس اللہ دا ویر اپنے گاڑ پا دے میں صدقے ہونا سا میں صدقے ہونا سا اب وجہ علاقے ہو سا کہا محمد اپنا ملوا کتنی عزت تھی تیری گوڑی پیری تیرے ہاتھے دم درو تیرے کل کرائی دے امانتہ تیرے آلنے سیدے توں سچا ہوئی ہیں سچا ہوئی ہیں اس تو تیتن کی چاہیے دیں چھڑ خدا آنو یہ رکھنا ہوئی ہیں تیرے سو ساٹھ نے ایک توں ہی رکھنا ہے پیغمبر فرمایا نہیں نہیں میری ڈیوٹی میرا مشن ہی ہے میں اصل منوانی اپنا آپ نہیں آئے میں دے خدا منوانا آئے اسے کہا کیوں آپ نے عزت خراب کرتا طالبان دا مجمع جی دچ مصطفیٰ خلوک انہ دے بوتا نبورا بھلاک میں لائٹ جو ملاک ہے داؤ کے علیہ میں ان ذکر دی کا سمیت میں جھک کے جو ملاک ہے اے طالبان نہیں بلکہ طالبان دے بھی بیو آن جنہج مصطفیٰ خلوک کیوں چینج ہوگی انہاں کیا بہتر ہے اپنا منوانا عبداللہ دا پتر بہتر ہے پیغمبر فرمایا سن ابو جی علم میں لانت کرنا اس منن آلے تھے جیڑا سرو محمد نو مند ہے تو میرے خداولو نہیں مند ہے تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے ہاتھ سلامت بھائی ایتھے عوازِ قدرتِ جمریل صدرہ چھوڑ میرے مصطفیٰ دن آلہ انہیں لسانتِ حترک میں اپنی وحدہ نیدی قسم میرا محمد میرے تاہو یاسین میرا مضمل و مدسر میرے ولیل دین زلفانہ میں اللہ وی آئی دے بعد قسم پہ اچانا میں مہی آئی دے بعد اس منن آلے تے لانت کرنگا جڑا صرف خدا نو مننے میرے مصطفیٰ نو نا مننے میں مہی اس لے آئی دے بعد یک زبان ہے دریہ اے ہیں میرے پیغمبر ناد دشمنی دی ابتدا پورا مکہ خلاف ہو گیا پتھر مارنے شروع کر دیتے جادوگار مجنون ساہر بیدے قریب تو نہ گزرو جلہ کولوں میں گزر دائے جادو اثر کر دیں دے مشرقہ کافرہ چھتاں دے لوگ کی کوڑا کر کر سٹھ رہی ہیں ایک دن اتنا ہمارے ہیں کافر اور مشرقہ آدھرادہ ویلہ مکہ ستھے ہیں پیغمبر کعبے چائے بیلا پیغمبر کعبے چھتاں دے بار اللہ من مندیان تنن مندی میں تن منوانا چاہنا فرمائے میرا محمد سچی پوچھے وٹہ تن لگ دائے درد میں لوں گا مار دے تنن تکلیف توحید لوں گا چھوڑ دے من تک بھی کوئی نہیں جان گا نہیں میرا اللہ میری ڈیوٹی تن منوانا میرا اللہ میں پھر کلی رحمت بنا دیتا ہے بہت کنجر لوگ ہیں آگی آکھنا چاہنا ہے مالکہ ان آکھی دا ہوتھے جتے اگلا جان دا نہ ہوئے تن سارا کوئی پتہ میں کی آکھنا چاہنا آوازِ قدرتے من پتہ ہے میرا دلے تو سونی زبان نہ لبولے میرے قرآن دی آیت بانگ جائے نہ صدقے بھائی مالکہ جب بلانے ہی آتے پھر سونو بسم اللہ الرحمن الرحمن وَقُلْ رَبِّ عَدْخِلْنِ مُدْخَنَ صِدْقِنِ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقِنِ وَجَعْلِي مِلْلَدُنْكَ سُلْطَانَ نَصِیرَ میرا اللہ مکہ دے بندے میں مندے نے دن نہیں مندے تیرا ویر میں اپنے گھر پا رہے ہیں میں کلی رحمتاں کام میرے کلی آرہ نہیں منوانہ میں تن ہے میر بانی کار کوئی مرد ایسا ان بھیج جیڑا میرا ویر بھی اپنے گھر پا رہے ہیں تیرا ویر بھی آ میں صدقے بھائی اللہ توڑے حد سلامت رکھے بھائی ایسا مددگار اور یاد رکھنا جیڑے عربی گرامر سمجھنے ہو مہربانی جی یا علیہ میرے مصطفیٰ نصرت نہیں منگی نصیرہ مدد نہیں منگی مددگار منگے وَجَعْلِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِیرَ مَالَقُی ہو جاؤ مددگار جیڑا تیرے کے بھی کھلو جی میرے گی کھلو تینوی کوئی نہ پوچھے منوی فرنٹ تے ہوا جائے فرما میرا محمد میں بند بس کیتے ہیں میں انتظار رہی میرا سونیا ذلفالہ آنکھیں تے میں ہوں سنوگے کرتے ہیں ہے تو یہ فرمایتے ہیں یار مالوں کو کیسا ہے فرمایا قرار ہے قرار کھوڑوں دے پہاڑ اپنی جگہ تُو حلے تے حلے اُدھے قدم اپنی جگہ تُو نہ حلے مالک ہے بدو دو چیزان جان دینے ایک شیر و شہری دو جنگ جو بڑھے کوئی بہادر ہوئے کسے میدان چکنڈ نہ کرے اگاز مجلس سے میں چیرہ ویکھاں گا کون کی تھے پہنچے آواز قدرت تھی تو سلی رکھ میرا محبوب اس در رنگ اچھ کم کرنالا میں خود ہوں گا جدن او نس گیا سمجھیں او نس گیا ہائے ہائے میں صدقے ہوا جی میں صدقے ہوا جی میربانی جی جدن او ڈھا گیا تائید سارے فرماؤ بھائی ہائے دری جدن او ڈھنگ پہ سمجھیں او ڈھنگ پہ اسے چکوالٹی میں اسے یہ رکھ دیتی ہیں ادھے رنگ اچھ میں خود کم کرنے تو میری صفات نمز ہر ہوئے گا کسے میدانے چکڑ نہیں کرے گا تینے بھی منوائے گا میری توحید بھی بچائے گا تیری رسالت نہیں دے تیرا ویر بھی اپنے گال پائے گا میرا ویر بھی آگا پیغمبر مصرعا کے دینے مطلب ہے مالکوں پھر سانجائی ہونا ہے فرمایا ہے ہاں محمد سانجائی ہونا ہے زندگی بھائی سانجائی ہونا ہے مالکوں پھر سب نیازے میری مجان نہیں سانجی شہاں پھر انجن ہوئے میں ان اتھے لوڑ ہوئے تُسی اتھے پہ بیکھ دے ہو تُسی اتھے بلایا تو میں انتھے راپے تک اے بڑے کنجر لوگ نہیں منٹ منٹ دے دی لوڑی ترہو میرے لڑی فرمایا ہے میرا محبوب دنیا دا بنایا نہیں وہ میرا بنایا ہے ادھے کوالٹیاں میں ایسے ہیں رکھ دیتی میں اپنی وحدانیتی کا سمیں ٹیم ہی کی ہوئے گا رات ہی کی ہوئے گی دن بستر تے ضرورت ہوئے گی میں ارشتے توں ویکھے گا تیرے کل موجود ہوئے گا میں ویکھاں گا میرے کل موجود ہوئے گا آئے آئے مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی زندگی در آدھا ہوئی حیدری آدھا پھر میرا مرشد علی سلطان نصیرہ بان کے مکہ دیئیں گلییں جو مصطفیٰ نال پورے میرا سنی بھائی دعوتیں فکر ایام فاطمہیاں اج بی بی پاک دی مناسبت نال شہادتہ دیں لمبانی پڑھنا میں پڑھنا صرف اپنے سامین جزئے نیچے بیٹھانا چاہنا کہ اس گھر نال دشمنی دی وجہ کی یا ان سمجھو سبب قتل سیدہ کی حسین بادشاہ دی شہادتہ سبب کی آل محمد نال دشمنی دی وجہ کی وجہ یہ میرا محمد خدا منوانا چاندائی کم میرے نبی علیہ کلی علیہ نہ رہا میرے مصطفیٰ خدا کو لو مددگار منگیا اس مددگار دانا علی مرتبہ دعوت زلشیرہ تلہہ کے فتح مکہ تک ساڑھے ترئی سال بڑھتے ہیں ساڑھے ترئی سال اچھ میرا چیلنج ہے میرا سنی بھائی پڑھے لکھے سہبان کوئی ایک ایسا موقع وکھا دے جتے خدا نو لوڑ پئی ہوئے تلینہ گیا ہوئے مصطفیٰ نو لوڑ پئی ہوئے تلینہ گیا ہوئے دعوت زلشیرہ نصر دیوادہ کرن اللہ میرا مرشد علی آنا ناصرکا یا رسول اللہ کافران دے زینچ علی کھڑکن لگ رہا میرا محمد آجی نت ان قتل کرنے مکہ چڑھ دے اپنے بستر تے اپنے جہ سمائیں بستر مصطفیٰ تے کفار و مشرقین یا تلواران دے سائے تلے زندگی دی پہلی رات سون علی پھر علی موشہ جسو اللہ علیہ نیہ دراز فرماوے زاکرین یقینا تشریف فرما کازیو اے بھی آگے لو جی میں مقالعہ دعوت زلشیرہ شب حجرت سون علی علی اسلام دی پہلی جنگ جنگ خیبر ہے جب میں بدر یہ بدر ایک خو ہے مدینہ دے بار جس دے کنارے تے جنگ ہوئی اس دی وجہ تو یہ جنگ بدر ہے جنگ بدر ہی تلوار چلانا لہا لی اہدیچ تلوار چلانا لہا لی بلکہ اہدے جسلے مشرقین و کافرین لاشاں چھاڑ کے نسے نا پہلی وار کی تا ایک پہاڑی تے سارے ظہوراں کٹے ہوئے انہا کیا ہوئے مر کیا ہوئے بڑا نسایہ ایک دوجہ کوئل پوچھے ہو توں کیوں نسے ہو سکے میرے پچھے علی ہو سکے چوڑا مارنا ہے علی تے میرے پچھے آئی اوہ ساکھا لاتو منادی قسمِ علی میرے پچھے علی ایک ایک دے پچھے علی پھر آخری جنگ فائنل کفار و مشرقین تی جنگ جنگیں خندقے منیہ پر انہا پہلوان عرب دہائر کیتے نا دیسی شراب پوئی نالا اٹھ دے بچے نال ناشتہ کرنے نالا عمر بن عبد خدا اسے لعبت کرے اسے نو فنار کرنے لالی چوتھی جنگ پھر یہودی نال خیبر خیبری تلوار چلانے لالی پھر فاتحان اندازش مصطفیٰ مکہ داخل ہویا قسم خدا دی اتو تو کلمہ پڑھ گے کفار و مشرقی کمپرمائز کارکے انہا کیا ایک کوئی وجہ بطل دی یا قتل ہونا مرنا تے بچنا تے کلمہ پڑھو کافران آکھا ابو صفیانی ہو جی ڈکیں گے اللہ کیوں کرنا ہے اسی میدانہ میں جمعی لڑنے لڑنے کیے اسے کہا تُسے پھر بھل دیو میری زندگی گزر کی جی میدانہ جس اکھنال میں ویکھ رہی بیتر جی بندے دے پتر بڑھو بچنا جی تے کلمہ پڑھو انہا کیا وجہ کیے اسے کہ نال پھر آج اوہی جی اوہی جی اوہی جی دے ہاتھ دو نوکہ تلوار ہل دی اس کا کھنی جی چڑھنا پھر اوہی کمپرمائز کر کے کلمہ پڑھ گے کلمہ پڑھ کے کھلوتے نے بط گران اللہ پھر علی دے ہنے میرا مسلمان ہوتاں دے خدا واندے انہاں دے اندر کو علی دی ٹھانڈ جا اور اب دا کوئی ایسا کبیلہ نہیں جس کبیلے دا بندہ باو جی علی قتل نہ کیتا باوزو خلوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علین و علی اللہ اس تو تے حد کوئی نہیں مارا سے نہیں جانا ہے کبریں ٹور جانا ہے من کلمہ دی قسمیں ساڑھے ترئی سالیں جتنے بندے علی قتل کیتے نے یا خدا دے دشمن یا مصطفیٰ دے ابو طالب دے پتر اپنا ایک بھی دشمن نہیں مارا ہے اے ہے اس گھرنال دشمنی دی وجہ اے ہے کربلا دا پسے ملو گھر گھر پودے علی دی دشمنی دا ہر دل اچ بغز علی ہے اور پھر شتر کی نا لو اس جانوار دا دودھ پین آ لیں اٹھ دا گوش کھان آ لیں اٹھ جانوارا چو ایسا جانوار رہے جیدے کھوری پہ جو انہیں شڑتا نہیں تجنہ بدوگاں دے اندر اس جانوار دی تاثیر ہے انہیں دے اندر کتنا کینور رہے اے پھر نام نے ہاتھ مسلمان اٹھ 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 کلمہ پڑھ گے مردیں وسیجت کر دیانا اچھو رہا ہوں کرے حد پھوے جی بدلے لینے جی ابو طالب دے پتر ساڑے احد ویچے مارے جی خیبر ویچے بھی بدل ویچے بھی دیکھ رہے حد پہ گئے مگے میری مجلس داؤ کے آلیا پھر انہ دا حد پہ گیا علی دی اولاد انہوں گھیر کے کربلال ہے انہ پھر تشلیاں کر کر کے علی دے پترانوں بھی مارے ہیں علی دی اندہینوں بھی مارے ہیں انہوں میں جو ملاک کھاں شاید سمجھاوے جنگ ہوں دی تے علی اسگر تے مقدی جنگ نہیں یہ بغز علی ایجی دی وجہ تو علی دی انہوں رسیاں پا کے چھتیاں شاید پھر آئے ہیں ابو طالب انہوں کافر کیوں آکھ گیا سرکار دا جرم علی دا باب تن بسی جو اتار کے کیوں فیر مارے آگیا تیرا جرم ہے تو علی دا محب سیزادینوں رسیاں پا کے بارزاریں کیوں پھر آئے گیا انہوں نے جرم علی دی اندہین بازے بندے آئے شہادت آخر اللہ پڑے گا نا جیز آکر بازے بندے پھر سنی بھائی سڑی یہ مجلس آنچ بیٹھ دینے خصوصاً وڈی سہین دی شہادت سن کے باہر کھلو گلہ کر دینے شیعہ کانیاں بڑھائیاں نے کسے جوڑے نے دکھ بڑھ دا ہے مدینہ شریف کوئی محمدی دینو ہے انہوں نے مارے ہوئے اوہے مسلمان ہیں نہیں کر سکتے توبہ 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 مدینہ شریف چوک شادہ قتل معاف اگر میں جھوٹ پہ بولنا ہوں منٹری سپارے قرآن دی قسمیں میرا سننی بھائی زہران محمدی تھی سمن کے نہیں مارے آگیا عدیدی بیوی سمن کے مارے آگیا اور انہا پھر قتل سیدہ دے بعد خط لکھنے شام مبارک ہوئی اس مرد مارے ہیں نزیدیاں عورتان مارے ہیں اوہ میں صدقے ہوا ہوں اے بغزِ علی جائی کربلا انسیڈنٹ نہیں کربلا حادثہ نہیں کربلا پلاننگے تو اسی جب میں ہی علی دیا دیا انہوں رون واز دے اسی کمتے ہترہ کے دوڑا پڑی یہ توڑی ہائے نکل جاندی ساڑا کمال نہیں ہوندہ میں بسم اللہ کرانجے اے ہے میرا کوندہ نوجوان بھائی پسے منظر کربلا دا بیک گراؤنڈ کربلا دا اے جیڑے چون چون کے مارے گئنے نا سید قسم خلا دی دشمنی علی منل سمجھی یا وسیع سمجھی شادے ہتھ بجے نہیں اتر چھٹ دے نہیں چھڑ دیں دیا اجڑ دیاں اجڑوا لئے گھار اجڑ دے نہیں لٹوا لئے قدی بھی حسین دے باوے دی ولایت نہ چھوڑی تو بغزِ علی دی انتہا جیڑا سیدان دے گھارے جو سب تو چھوٹے ہیں انہوں ترہے باری مارے ہر بندے دی ہائے نکل جائے گی جیڑا چھوٹے ہیں باوے جنہوں ترہے باری تھے جیڑا سب تو بڑے ہیں سرکارِ عبدالفضلِ لباس کا دعور شخصیت ہے دو رکابہ گھوڑے تے باندے علی دب ہوتا ہے رکابہ جو پیر کر دے نہیں تکربلا دی میٹی تے خط کر دے ایک دککہ داور نوجوان من قرآن دی قسمیں جیڑا چھوٹے ہیں انہوں ترہے باری مارے آنے دے جیڑا سب تو بڑے ہیں پوچھ زوار کو لوں او دی سب تو چھوٹی کبھر انہوں مارن دے باد علی دے پترن مارے آئی کربلا سہرائے ریتلا علاقے ہیں اے تو پتھر کتوں آئے نا جیڑے یارا محرم سید آدی پوئی دی پیلی ذین العابدین تو پیو تیرا لتھا تھی اے دی سلا کیوں نہیں اماں دی جائے اماں پو پی اماں پتھران دے دھیل سا لے اے پتھر کتوں آئے لے ترے بیڑے پتھران دے مگاہے گئے کربلا قبیلے قبیلے چھوٹی شمالیاں علی دی اجلے پتھر کربلا پہنچے لے دس محرم دی دیگر ہو چکی ہے دس محرم پتھر نہیں لگے اے آگیا دن عمر بن سہاد دس بندے ساٹھے بھی مارے ہم جنگ تسی مقالی ہم سی دی پتھر لے ہم سی کی کریے لیا قرآن رکھ میرے سار تے حرام زیادہ حس کی آدھا ہے اوہ اللہ شاہ پہنچے تسلی کرلو انہا لی دے پتران دی اللہ شاہ تے کلو کے پتھر مارے اے وجہی پچھ دیئے سجاد کل سعیدہ تے اتھے دین نارے آئے کی صرف انی دن کوفدیاں گلیاں چاہ سیزادیاں کیوں نام نحاد مسلمان ٹکے ٹکے دے بندے خدا اینا تے لانت کرے ابن زیاد رو درخواست آدھے آدھے آنا سی گئے ہیں اس چوکی چلی دیئے ہیں دیئے انہوں مارا انہوں تے راشی بڑا ہے انہوں آگ ساڑے بوئے کن گزرن پھر بطول دیئے ہیں دیئے انہوں کھلوا آکے مار دے رہے کدی سوچے ہی ترونجا محامل آنچوں ترہے کیوں بچے نے یہ پنجاب محامل کتے گئے جی سارا دن مجلس ہوئی گی بندے پھر بڑا چوکیں کھلو کو کو تماشا لائے آشنی آرون پٹن لائے کوئی بندہ میں ناکھیں نشاہ جوان بہن لائے ایسے روڈ ہوتے بہے ہیں میں تین کروڑ پیا دیا میں تھوڈا مارا دولت رو کیوں میں سید آدم لے کے مٹے گئے دے بھو چودہ سو سال ہوگے میں اسی نے انہوں نے مٹے گئے دے بٹھایا اسی پاگل آہ اسی جلے آہ امام حسین دا سب سے چھوٹا محض آکرہ میں انہوں دے پیر پہ جانگا میری قوم ساڑی عزت کر دی آئی دے بعد اسی ہستے نکل جانے امام بارگان اٹھا لے پردے دن اٹھا کے لائے جانے آہ میں سیدہ مک میرے نال پنجاب محمل واپس کر دے تمہیں تیرا پتر بار نے ملکا چمہیا تو قبرستان اپنے پتر دی باڑی دا فنائیے میرا محمد پوچھے گا تیرے کو لو تین پتر پیارے نے سن زینب نہیں پیاری ہے تیرے پنڈ دا اپنا قبرستان ہے ہرک محلے دا اپنا قبرستان ہے وطن مدینہ کبرہ کربلا وطن مدینہ کبرہ ایران وطن مدینہ کبرہ بغداد وطن مدینہ کبرہ لاہور کیوں بغزِ علی یہی اتنا مسلمان نالی دے پتروں نے نہیں ماریا جتنا نالی دیں یہ نماریا کتنا ماریا نے ایک وین کرا میں ایک سال دے بعد واپس آئیے پھر سکے بیران نہیں پہچانے جہ ظلم دے پتر اعلان کیتا اٹھارہ علی دے پتروں چھو بچے محمد حنفیہ بار نکلے حق کے وقے رہ گئے ایک خیمہ کالا علام ترہے محمل ہے تے ساڑھے ہی نہیں تے ساڑھے تے تربنجہ محملہ ویکھیا تے خیمے دے بار ایک پردے دار کوئی مستور بیٹھی اے آل محمد بنو حاشم دا اصول آئی ہے کہ غیر مرمل نن ویکھ دے جا ویکھ دے گئے تئی موقع دے فرما نہیں نہیں یہ کوئی اور میں فضا بے کیا علی دے پتر واپس سجاہت مکتے تھے السلام علیکہ یابن امیر المومنین اینجی کنڈی کیتی ہے ایتھک لوگ کہتے ہیں علیک السلام ایتو حضیفہ ایک وری سلام پھر کرے آجے دو جی وری السلام علیکہ یابن امیر المومنین جواب دیتا چوتھی وری جیسے لیا کہنا ایک وری پھر سلام تے فرما کیوں پتر علی دے تون قدی کسے سلام نے کی تا فرما اندین جہان سارا سلام کر دے تو لے جا ساڑی فضا نال مل دے رو کہا دیئے مو میرے الکارنا تے وے فضا میں حیران ہو کہا دیں تے تیرے نال تے ساڑی زینب ہی آئی فرما خیمے دے اندر وے ایک ماتمیوں میں قرآن دے قسم علی دے پتر خیمے دے لڑا ہٹایا بارا بیبیاں مٹیاں تے بیٹھیاں ایک ایک دا دو دو باری چیرہ وے فضا اٹھنا داس انہ چو زینب کے لیے پھر رو رو کے پی یا دیئے ویر زینب میں یہاں علی دی دیمائے اتنا مارے مسلمان آلی دیئے تیرے پتر نو کنڈا چو بیٹھے راتیں اندر نہ پوے پھر شرف آزادیاں دا قانون دکھی بہن بھیرانوں بھی لیتے اپنا دکھ نہیں سنننی میرا خیالِ آغازِ مجلس سے میری منت منی جائے گی میں ایک منت کرنا چاہتا شریف دے گھار آجد ہی جمدی چاہے سننیے چاہے شیئے ساڑا ایمان رسولہ خید ہی رحمت پھر بھی ساڑے اندر پچھلے خانچ خیش پتر ہوں گا کیوں ہوں میری مصطفیٰ خید رحمت پھر اسی کیوں گھبرانے اگر میں تیری ترجمہ نہیں کر رہے ہیں پھر میری تحید کرنا دسم اللہ پاک دی اسی دیاں تو نہیں ڈر دے اسی نہ دے بختان تو ڈر دے اسی نہ دے نصیبان تو ڈر دے میں خود بیٹھن گا پراہیاں مانتا نہیں پتران تو چوکھی جو پیار کر دے پال پوس کے غیران دے حوالے کر دے بابا جی پنچ سال پتر اجڑ کے ماپیاں دے بوئے بیٹھا رہوے تے کوئی گال نہیں انشاءاللہ غریبیو دے بوئے تے دھی ایک دن بھی ہو جڑ کے نا انہ دے دکھ نہیں برداس ہوں دے اس واسطے اکھی دے بار اللہ دیتیاں نہیں تے نصیبانیاں رون دی اکھی نال دعائیں بالکا جنہ جنہوں نے دیتیاں نہیں میری منتے جڑے علیہ وآلہ پڑھ دے ہو جڑے رسول دی رسالہ دے کہہ رو آل محمد نال محبت رکھ دے ہو مجلس حسین درس انسانیت میں حتبان کے منت پہ کرنا حقوق دے ہو جہالت تباہ رہا ہو کسی دی بیٹی نو بیٹی سمجھو گے کل ٹوڑی دھی نو دھی سمجھا جائے ساڑے زمانے جہالت ہے بعضی دفعہ بچیان تے ساورے گھر تشدد ہوں دے پھر بھیراہ نو پتہ لگے نا ساڑی بہنڈ مارے آنے اوہ پھر نکل دے ہم میں پوچھ لے نا نہیں ہسی مارا نواز دے دیتی ہے کیوں مارے آنے اے ہونے میں جا کے پوچھنا بہنڈ پتہ لگے بھیرا آگیا لڑائی ہو جائے گی اوہ پہلے بار بار مل جائے گی نا نا تُسی گار جو بندیں انگیں گلنا کر دیں بھکو ہاں میں خیری میری میری اتنی حیستانیں جھوٹ بولے گی یو داؤ کہا لیا اس صرف اس واسطے میرے بھیلو نہ پتہ لگے پریشان ہو جائے گا گارہ وے پہ کیا وے پیو برڑا پوچھے بیٹھے تو ٹھیک ہفا جی میں بڑی سو دوسری دعا کر اللہ دا بڑا میری اتھے بڑیاں جھوٹ بولے گی پیو نا نہیں دسے گی تیری حائیت آئی دوئے گی جی حائیت تیری نکلے تے تے جدن اوکھییاں اجڑیاں دہیاں وطنہ کے ماما نو تنہائیچ مل دیں دہیاں ماما سے ہیلیاں دہیاں نے جڑی بیرہ نال نہیں کیتی پیو نال نہیں کیتی تنہائیچ بے کیا دینے اممہ میں دسیاں نہیں ہوں نا نو نا من پڑا ہمارے امم امم میرا اتھے گزارہ کوئی نہیں امم میں اوکھییاں سنیاں میرے من بردی گسمیں پونے دو سال بعد اجڑ کے علی دی دھی مدینہ آئی اٹھاراں بھیراوہ میں چوئے کو بچ گیا محمد حنفیہ پوچھ دے رہنے زینب کی میں آل یادی عویر میں ٹھیکا میں شام فتح کی تے میں اوڈی توحید بچائیے میں توڑا دین بچائیے میں پڑے آئے جتنی دیر مدینہ بھیرا دی ملاقوت ملاقات دو کے آل اعمل قرآن دی قسمیں حرم اور رخ لکھے علی دی دی ہنفیہ دے سامنے چادر چوہاں تھا باہر نہیں کرتے پھرا دو ہاتھ چھپیں دی زخم لکیں دی تردی تردی علی دی دی مدینہ نانے دی کبرتے آئیے کبرتے آتھرا کیا دیئے نانا باہرہ دین بچ گئے نانا مبارک ہوئی تیری رسالت بچ گئیے اوڈی توحید بچ گئیے تھی شام فتح کر کے آگئی نانا دعوت دل اشیر آئی شہر مکہ آئی تُو بدماشنج کھلو کے آکھ آئی کونے میری مدد آوادہ کرنا لہ میرے پیو آکھے یا نانا سیرو کا یا رسول اللہ نانا تیری رسالت دی کا سمیں ترئی سال میرے پیو دی تنوار چلی دین اوڈا بچ دارے آرے سال تیری بچ دیر یہی بدلے زینب بغار آچ دین دیر نانا میں تیری کا سمیں اتنا تیرے امتیاں تیرے پترانو نہیں مارے آج اتنا تیریاں دھییاں نو مارے آج کبر چوا گئی بیٹا تیری مہربانی سیدہ تیرا شکریہ میں اللہ دی طرفو تیرا ممنون چاہیا سال سب کچھ بچائے نانا ٹھائی رجب دی دی گرائی میں تیرے نال وعدہ کیتائی میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیرا دین بچے سامیں تیرے پتران دی نسل بچے سام مبارک ہوئی شفیر دی پاک دا وارس بچ گئی کبر محمد دی حل گئی کبر چوا گئی میرا پتر میرے حسین دی کوئی نشانی ماننی نہیں میں سکتا تشینی تیری آئے نہ نکلے نشانی دا نام بابا جی آلیا برکے جو شفیر دی او کمید کٹیئے جی دین آل بہتر دا خون لگایا خون علود کمید نانے دی کبر تی رکھیئے محمد دی نگری حلن لگ پئیئے کبر تو بھرا دی کمید چاہ کیا دیئے نانا حوصلہ کارحال پتر دی کمید رکھیا نانا جے قدیموں کا ملیا را دوے لویا زینب اپنی کمید لائے کہ تیری کبر تیاسی نانا پھر اندازہ لائی مسلمان نہ تیرے پتران زیادہ ماری یا تیری میں صدقے میں صدقے میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی آخر ایک منٹ دا وین اگر وین نہیں میں کران میرا موضو مکمل نہیں ہوئے گا توقع تو سونی خیرات مل گئی سیدہ دے اتمام قبول ہو سلطان المحق کین جافر زمان سرکار اپنی کتاب اچھرکے شام چنکلی فاتحان ناندازی ترونجہ چترے بچ گئے علی دی دی دا حوصلہ رہا سات دن کچھیاں کبران تے بھرادا چیلم منہ دی رہی سیدہ دی دا حوصلہ رہا مدینہ پہنچی اٹھارہ میرہ چنک اکو ملیا علی دی دی دا حوصلہ رہا ناندی کبر تے کھلو کیا دی رہی نانا کوئی ہور شام ہو بی تے میں حاضرہ اٹھو تہیں سیز دی دا حوصلہ رہا جافر زمان لکھ دینے حوصلہ علی علی دی جدا ناندی کبر تُٹوری جنت البکی ہے میں نمبر دی باہرا زینب اجڑ کے آگئیا اما میں پھرانو دکھ نہیں دسے میں نانے تو چھپائے میں تن بکھانا کبر پتول چو آواز سنانا کے سنان دو میں ہاتھ کبر تیرا کیا دی اما باہرا شام دی کل تاریخ اما تے میں کس نیا تے لکھ وائی او این کہن پتھر مرند ایوی آخر کہن رنی تے رو رو کے پیاد دی میں لکھ دکھ پھر جا یاد میری زندگی شام موقعی میں جین دی کوئی نہیں